اسلام علیکم فرنڈز میرا نام ہے ایسا مواریس علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اورنڈ فرنڈز آپ میں سے بہت سارے لوگ گیم کھیلتے ہو یا گیم کھیلنے والوں میں زیادہ ارکثریت بچے یا پھر نوجوانوں کی بھی ہوتی ہے بڑے بھی کھیلتے ہیں گیم کئی طرح کے ہوتے ہیں کچھ گیم فزیکلی ہوتے ہیں جیسے کہ کبڑڈی، سویمنگ، دوڑنا واقع کچھ گیم انسٹرومنت والے ہوتے ہیں جن میں چیزوں کو استعمال کرتے ہیں جیسے کہ کرکیٹ، ہاکی، بیڈمنٹن، فوٹبول وغیرہ اس کے علاوہ کچھ سٹنگ گیمز ہوتی ہیں جیسے کہ لوڈو کھیلنا، شترنج کھیلنا، تاش کھیلنا کچھ گیمز ہوتی ہیں جنہیں ہم ٹیبل ٹاپ گیمز کہتے ہیں پارٹی گیمز بھی ہوتی ہیں اس کے علاوہ کچھ اور گیمز ہوتی ہیں جیسے کہ ویڈیو گیمز یا پھر ٹیکنالوجیز وغیرہ کی گیمز لیکن فرنڈز ان گیم کے ساتھ ساتھ ایک اور گیم بھی ہے جسے اوجا بورٹ گیم کہا جاتا ہے جی ہاں یہ ایک ایسا گیم ہے جو کھیلتے تو ہم انسان ہی ہیں لیکن کھیل کے دوران ہمارے سامنے ہمارے جو کمپیٹیٹر یا پارٹیسپٹ آتا ہے وہ کوئی انسان نہیں بلکہ وہ ایک بدروح ہوتی ہے میں آپ کو ہرگیس موٹیویٹ نہیں کر رہا اس گیم کو کھیلنے کے لیے میں جس آپ سے ایک نولیج شیئر کر رہا ہوں اس گیم کے بارے میں اور میں آپ کو فورسلی منع بھی کرتا ہوں کہ اس گیم کو کھیلنے کے لیے اور ان جیسی بری چیزوں سے دور رہنے کے لیے بھی فرنڈز بنیادی طور پر ہم انسان مافوقل فطرت یا پوراسراج چیزوں سے بہت جلدی اٹریک ہوتے ہیں اور یہ انسانی مزاج کا خاص انصر بھی ہے کہ جب وہ کسی ایسی پوراسراج چیز کے بارے میں جان لیتا ہے تو اسے خود سے دہرانے کا خیال اس کے ذہن میں ضرور آتا ہے کہ جسے اس نے کسی واقعہ میں دیکھا ہو یا اس چیز کے بارے میں کچھ وہ جانتا ہو فرنڈز آج ہم بھی ایک ایسی ہی گیم کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں یہ گیم کسی جسمانی مشقت یا بھاگ دوڑ والی گیم تو نہیں بلکہ یہ گیم ایک بند کمرے میں ایک بولٹ کے ساتھ کھیلا جاتا ہے فرنڈز میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ یہ ایک شیطانی کھیل ہے اور جسے کھیلنے کے لیے کسی بھی شخص کو شیطانی کاموں کو دل اور دماغ دونوں سے قبول کرنا پڑتا ہے لیکن اگر آپ بھی اس گیم کو کھیلنے کی بارے میں سوچ رہے ہیں تو اس ارادے کو فوراں اپنے ذہن سے ترک کر دیں کیونکہ میرا یہاں یہ مقصد اس ویڈیو کے بنانے کا یہ ہے کہ آپ کو اس گیم کی بارے میں آگاہ کر کے اسے دور رکھنا نہ کہ آپ کو انویٹیشن دینا فرنڈز اس ویڈیو میں آپ کچھ ایسی چیزوں کو بھی دیکھیں گے جو کہ اس گیم کے کھیلنے والوں کے ساتھ پیش آیا تو لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا فرنڈز آج ہم جس گیم کے بارے میں بات کر رہے ہیں یا ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے اوجا بورٹ گیم اس کا دوسرا نام ہے ٹاکنگ بورٹ گیم یعنی بولنے والے گیم کے نام سے بھی اس گیم کو جانا جاتا ہے اس گیم کے بورٹ پر اے سے زیڈ تک اور زیرو سے نائن تک نمبر لکھے ہوتے ہیں اور سینٹر میں ٹرائنگل جیسی ایک چیز ہوتی ہے اس گیم کا سب سے پہلا استعمال گیارویں صدی میں کیا گیا اس کے بعد اٹھارویں صدی تک یہ گیم امریکہ، جاپان اور انڈیا میں ایک پرسرار روحانی گیم میں بدل چکا تھا جسے امریکی جنگ میں مارے جانے والے اپنے پیاروں سے بات کرنے کے لیے استعمال کرنے لگے اس گیم کو پالر گیم بھی کہا جاتا ہے جبکہ روحانیت پسند پر کولر نے اسے ایک آلائے کار کے طور پر استعمال کیا پہلی جنگ عظیم میں روحانیت پسندوں کا یہ دعویٰ تھا کہ مردہ لوگ زندہ لوگوں کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اور ان کے ساتھ تیز تر مواصلاتی نظام بنانے کے لیے انہوں نے اٹھارہ سو چھیاسی اوہائیو میں واقع اپنے کیمپ پہ جدید مواصلاتی نظام قائم کیا جس پہ انہوں نے اوجہ بورٹ سے ملتے جبتے ایک ٹاکنگ بورٹ کا استعمال کیا تو اس بورٹ میں انسٹال یہ شیلڈ ہلنے لگتا ہے اور یہ روحیں اپنے پیاروں کے سوالوں کی جواب بھی دیتی ہیں جبکہ دوسری طرف کیتھولیک چرچ اور عیسائی فرقوں کا یہ کہنا تھا کہ اس اوجہ بورٹ کا استعمال نہ کیا جائے اور اس سے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس اوجہ بورٹ کا استعمال انسانوں پر شیطانی قبضے کا باعث بن سکتا ہے فرنڈز یہ کھیل بھی ان جادوگروں یا آملوں کی منتر کی طرح ہی ہوتا ہے کہ جس میں وہ شیطان یا اپنے موکلوں کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں اور اپنے کالے علم کے ذریعے ایک ماورائی دنیا کا نظارہ کراتے ہیں کہ جسے برداشت کرنا ایک مضبوط آساب والے انسان کا کام ہوتا ہے فرنڈز ہم جنات کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ان کا ذکر فرمایا ہے اور اللہ تعالی نے انہیں آگ سے پیدا کیا ہے اور یہ ایک نانظر آنے والی مافوق الفطرت مخلوق ہے جو کہ انسان سے بھی پہلے کی تخلیق ہے اس گیم کو بھی شیطانی قوتوں اور جنات کے ساتھ جوڑا جاتا ہے اور مزید کی بات یہ کہ اس موڈرن دور میں بھی اوجہ گیم سے ریلیٹڈ بہت ہی عجیب عجیب باتیں سننے کو ملتی ہیں جو کہ بہت ہی پورسار اور ڈرانی باتیں ہوتی ہیں کیونکہ یہ روحوں کو بلانے پر مبنی ایک خونکفار گیم ہے اور یہ کنفرم نہیں ہوتا کہ بلائے جانے والی روح کیسی ہوگی اور اکثر واقعات میں لوگوں کو شدید جانی اور مالی نقصان کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے اس سے ریلیٹڈ انٹرنیٹ پر ایک مسلمان لڑکی کا واقعہ بھی موجود ہے کہ جس کے رشداروں نے بتایا کہ ایک مسلمان لڑکی نے کیسے اس بورڈ کا استعمال کیا اور اس کا نتیجہ کتنا ہی خوفناک برامد ہوا انہوں نے بتایا کہ ایک رات وہ لڑکیوں کے دوستوں کے ساتھ اوجہ بورڈ گیم کھلنے میں مصروف تھی کہ جس پر انہوں نے ایک روح کو بلائیا تھا اور نتیجے کے طور پر اس بدروح سے ان کو جواب بھی ملنے لگے پیارے دوستوں ان کے رشداروں نے آگے یہ بھی بتایا کہ اس روح نے اس لڑکی سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم نے مجھے بلائیا ہے اور آج سے تمہارا جسم میرا ہے اور میں اس میں داخل ہو جاؤں گا اور آج کے بعد سے اب تم وہی کرو گی جو میں کہوں گا یا میں چاہوں گا اس کے دوستوں نے بتایا کہ اس کے بعد اس لڑکی کی حالت غیر ہو گئی اور وہ بہتی عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگی جو کہ نارمل نہیں تھی اس کی یہ عجیب و غریب حرکتیں روز بروز بڑھتی جا رہی تھی اور اس کے انہی حرکتوں سے تنگ آ کر ایک سے دوستوں اور عزیزوں نے اس سے ملنا جلنا تک چھوڑ دیا اور اس لڑکی نے کنارہ کشی اختیار کر لی خود کو ایک روم کی حد تک محفوظ کر لیا چند ماہ تک یہ لڑکی اس روم کے تابع رہی اور پھر ایک دن اپنے ہی روم میں مردہ حالت میں پائی گئی دوستوں ایسا ہی ایک اور واقعہ امریکی شہر ٹیکسس کا ہے کہ جہاں پر ایک لڑکی اپنے دوستوں کے ساتھ اوجا بورڈ گیم کھلنے کی کوشش کر رہی تھی اور گیم کے بورڈ پر ایک گلاس کو رکھ کر بہت ہی تیز تیز گھوما رہی تھی اور پھر گلاس ٹیبل پہ ادھر ادھر خود سے گھومنے لگا اور وہی کچھ ہوا جو اس پہلی والی لڑکی کے ساتھ ہوا تھا لیکن یہاں پر معاملہ بہت ہی زیادہ سیریس تھا اس لڑکی پر اچانک بے ہوشی کسی کیفیت تاری ہونے لگی اور یہ بے ہوش ہو گئی تھوڑ دیر کے بعد جب اس کی طبیعت سملی اور یہ ہوش میں آئی تو اس نے بتایا کہ اس نے خود کو اسملی میں پایا جہاں اسملی کی گھنٹیاں بج رہی تھی ابھی وہ باتیں ہی کر رہی تھی اور تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ اس پر نیند کیسی کیفیت دوبارہ تاری ہونے لگی وہ اپنے ڈیسک پر بیٹھی تھی اور وہی بیٹھے بیٹھے سو گئی اس کے دوستوں نے بتایا کہ اچانک ایسا محسوس ہوا کہ کسی نے بہت تیز سے بہت زور سے ایک تھپڑ اس کے شلڈر پر مارا اور وہ جاگ گئی اور جیسے ہی اس نے پیچھے مڑ کر دیکھنے کی کوشش کی کہ تھپڑ کس نے مارا پورا کمرہ تاریخی میں ڈوب کیا فرنڈز آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ یہ گیم تو کئی لوگ مل کر کھیلتے ہیں پھر معاملہ یا واقعہ ایک ہی کے ساتھ کیوں ہوتا ہے تو میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ اس گیم کے بھی کچھ رولز ہیں کہ جس میں ایک لیڈر ہوتا ہے ایک کیپٹن ہوتا ہے وہی اس گیم کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے تو جو کچھ بھی ہونا ہوتا ہے اسی کے ساتھ ہوتا ہے اسی کو ساری چیزیں فیس کرنی ہوتی ہے آئے چلتے ہیں اپنی سٹوری کی طرف وہ لڑکی بہت ہی خوف زدہ تھی اس کی شولڈر اور بیک پر شدید درد ہو رہا تھا اس کے سر میں شدید درد ہونے لگا چکر سے اسے آنے لگے اور وہ بے ہوش ہو کر فرش پر گر پڑی تھوڑی دیر کے بعد جب اسے ہوش آیا تو بہت ہی خوف زدہ تھی اس کی پوری بوڑی لرز رہی تھی کانپ رہی تھی سردی سے جیسے کانپتے ہیں اس پر بہت ہی زیادہ خوف تاری تھا وہ بتانے لگی کہ اس نے خود کو ایک ایسی جگہ پر پایا جہاں پر خون ہی خون اور وحشت تھی اور ایک شیطان نمہ شکل والی اس نے مخلوق دیکھی جو کہ اسے کہہ رہا تھا کہ میں تمہارا حاکم ہوں تم میرے تابع ہو تم میری غلام ہوں اب تم وہی کرو گی جو میں چاہوں گا وہ اسے ڈرا رہا تھا مسلسل ڈرا رہا تھا اور وہ اس سے فرار ہونے کی کوشش کر رہی تھی بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی پر وہ ناکام تھی اس نے بتایا کہ وہ چیخنے کے لیے اپنا مو کھول رہی تھی پورا زور لگا رہی تھی مگر ایک آواز باہر نہیں آ پا رہی تھی اور یہ سب کچھ بتاتے بتاتے وہ شدید رونے لگی اور گھبرا کر دوبارہ بکوش ہو کر گر گئی بھوش آنے پر یہ لڑکی بہت ہی ڈری بھی محسوس کرتی بہت ہی زیادہ خوف میں مبتلا رہتی اور جو باتیں بتاتی وہ اس سے بھی زیادہ خوفناک وہی کچھ اس کے ساتھ بھی ہونے لگا جو پہلی والی لڑکی کے ساتھ ہوتا تھا لیکن اس کے ساتھ معاملہ بہت ہی زیادہ شدید نویت کا تھا بہت زیادہ ڈری ڈری رہنے لگی اکثر سوئل ہی حالت میں چھیک مار کر اٹھ جاتی بہت ہی عجیب طرح کی حرکتیں کرتی اب نورمل ٹائپ حرکتیں کرتی اور وقت گزرنے کے ساتھ چاہتی یہ لڑکی خاموش سے خاموش ہوتی گئی یعنی کہ اس نے لوگوں سے باتیں کرنا آہستہ آہستہ ختم کر دیا خود سے ایسا نہیں کیا بلکہ انجانے میں نہ چاہتے ہوئے وہ اس طرح کی حرکتیں کرنے لگی کہ خاموش رہنے لگی اکیلی رہنے لگی پوری دنیا سے کٹ گئی اور کٹ کر ہی رہنے لگی اور ایک وقت ایسا آیا کہ اس کی خاموشی اور اس کی اکیلے پن نے یا شاید اس مافو قلفطرش شیطان میں اس لڑکی کو ہمیشہ کیلئے خاموش کر دیا اور وہ اس دنیا سے چلی گئی فرنڈز اوجہ بورڈ گیم یا ٹاکنگ گیم فرنڈز یہ جو میں نے آپ کو ویڈیو دکھائی یا میں نے کہانی سنائی یہ کوئی من گھڑک کہانی نہیں ہے بلکہ اوجہ بورڈ گیم اس کو آپ سرچ کر سکتے ہیں ویکی پیڈیا یا دوسری جگہوں پر بھی آپ اسے دیکھ سکتے ہیں اس کی حقیقت موجود ہے اور اس سے ریلیٹڈ جو میں نے آپ کو واقعات بتایا وہ بھی موجود ہے اور بھی نہ جانے دنیا میں کتنے واقعات ہوئے ہوں گے کوئی آن ریکارڈز ہیں کوئی نہیں ہے مجھ تک جو نولیج پہنچی جو میں نے ریسرچ کیا وہ میں نے آپ تک پہنچا دی اور آپ کو اویر کر دیا کہ اس طرح کی چیزوں سے دور رہے ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے اسے لائک کریں سبسکرائب کریں تاکہ میری حوصلہ آپ سائی ہو چونکہ اس طرح کی ویڈیو بڑی محنت سے بنتی ہے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے اپنے دعا میں یاد رکھے گا ٹیک کیئر گوڈ بائن اللہ حافظ